اس علاقے کو ہم ڈیویلپ کریں گے باقی دو تین جو آپ کی مطالبات ہیں اس کے اوپر میں آتی ہوں یہ آپ نے ایک آئے کہ پتہ نہیں کیا پاکستان کے اندر ہے کہ جدر آپ انڈسٹرل سٹیٹ بناتے ہیں وہاں جاکہ کولونیز والے کو انو سین مل جاتا ہے اور پھر آپ کی سختی آئی ہوتی ہے کہ جی آپ لوگوں کی وجہ سے شفٹ کرے پولوشن ہو رہے ہیں یہ دیٹ آئے میں کشور کہ ہم اس کے اوپر آپ کو پولیسی میکنگ انپلیمنٹ کر کے لے کر آئیں گے آپ نے کہا ہے کہ جو ہم انڈسٹرل سٹیٹ بنائیں گے یا اس کے لیے جو آپ کو جو چیزیں آپ لوگ فردر حکومت صد کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم جو آپ کہیں گے کہ ہمارے جو انوارمنٹ والے یا جو ہمارے کلائمٹ چینج والے جو آپ کہتے ہیں کہ ایس اوپیز بنائے جائیں آپ کو لگتا ہے کہ ایڈاپٹیشن میں تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے یا تھوڑی سی کمی آ رہی ہے یا آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے فار اگزیمپل ہم لوگوں نے پلاسٹک بیکس کو بین کیا ہے اسلامباد کے اندر لیکن اس کو اصل مقصد ہمارا پورے پاکستان اور سپیشلی پنجاب کے اندر ہے اور سی ایم صاحب نے ان سے پرومیس بھی کیا ہے کہ ہم پلاسٹک بیکس کو بین کریں گے میری اب آپ لوگوں سے یہاں پہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کے پاس سارے انڈسٹریز بیٹھے ہوں میں کارٹیج انڈسٹری والے بھی ہیں آپ ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسی ٹکنالوجی لے کر آئے کوئی ایسے پلانٹس لگائیں کہ جس کے وجہ سے جو سنگل پلاسٹک بیکس کو ہم ختم کریں پورے پاکستان میں اور پنجاب میں کیونکہ پنجاب بہت بڑھا ہے تو آپ آلٹرنیٹیو دے دیں آپ جب وہ ہم بین پنجاب میں لگائیں تو آپ کو آلٹرنیٹیو پہلے سے موجود ہوں ہاں اس انڈسٹری کو لانے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہ لگیں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو بزنس اس میں اس میں ہماری منسٹری اور انڈسٹریز والے سب آپ کی مدد کر سکتے کہ آپ کو بڑی آسانی سے وہ پلانٹ لگانے دے دی جائیں جلدی لگانے دے دی جائیں لیکن میں تو یہی کہتی ہوں کہ سب سے خوبصورت کپڑا میں سمجھتی ہوں لان بھی تمام اچھا کپڑا فیصل آباد کے اندر بنتا ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ تمام پرانے کپڑوں کو بینرز کو اٹھا کے اس کو انڈرسٹریز بنائیں اور اسی کے کپڑوں کے جو ہے آپ لوگ بیکز بنانے شروع کر دیں تو اس کا میں آپ سے انیشیٹیو چاہتی ہوں کلین گرین پاکستان میں میں آپ سے انیشیٹیو چاہتی ہوں یہ اتنا خوبصورت ملک ہے میں ابھی فیصل آباد ادھر انٹر ہو رہی تھی مجھے یقین ہی آئے کہ فیصل آباد اتنا خوبصورت ہے درخت بھی سائیڈوں پر لگے ہوئے تھے یقیناً اس میں آپ لوگ کا حصہ ہوگا بہت خوبصورت اس کی انٹری ہوگی پہلے اس طرح کی انٹری نہیں تھی ہے جب میں اسٹورینٹ تھی جب عمل اپلکتیس کے لئے آتا تھے اب بہت بہتری آگئی ہے تو وہ اس میں آپ لوگ کا حصہ ہے تو اگر ایک انڈسٹرل ہمارا سٹی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے نورڈن ایریاز ہیں کتنے خوبصورت ہیں لیکن ہم نے کبھی اس کی قدر نہیں کیا تو کلین گرین پاکستان میں بھی آپ لوگ اویلیبل ہوں کوئی ناؤنس کریں پالیسی تو خالی جگہ جنرلات کی پڑھی ریا کین یو شفٹ تو دا انڈسٹری اچھا یہ بھی وہ مجھے ڈیمانڈ آپ کی بول گئی تھی آپ نے ابھی بلکہ ڈیمانڈ بھی کیے کہ جدر گرمنٹ کی لینڈ ہو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ تین پرسنٹ انڈسٹری لگائیں باقی سارے انڈسٹری اس کو مینٹین کرنے کے ٹیوور کوئی ہٹ بنا کے اور اس کے باقی جو ہے وہ جنگل لگائیں اور پیور وہ گورنمنٹ کی ہو اچھا یہ یہ بڑی خوبصورت ڈیمانڈ ہے بلکہ ہم لوگوں نے جب بھی بلینٹری سنامی ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا بھی ہم لوگوں نے یہ یہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ گرمنٹ کا لینڈ بینک ایڈنٹی فائیڈ کریں لینڈ بینک کا مطلب ہے کہ جدر آپ کو دو کنال کا پلوٹ نظر آتا ہے دس مرلے کا نظر آتا ہے یا آپ کو اکڑ میں نظر آتا ہے گرمنٹ کا ہونا چاہیئے اور اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ فلانی جگہ گرمنٹ کی ہے آپ کو اس کے نالج ہے اور اس پر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں ہم آپ ہم ایڈنٹی فائیڈ ہم گرا کے اس کو پر ڈین کروچ کر کے ہم اس کو پر آپ کو بینٹری سنابے میں جنگلات لگا کر دیں گے ہم تو چاہتے ہیں ہم آپ پر پاس بنیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ہم لوگوں نے پہلے دفع اس حکومت میں ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے حکومت کی زمین واہ گزار کروائی ہے ڈین کروچ کر رہا ہے آپ کو پتہ ہم نے بڑا اگو کی ہے مور دن ٹری ہنڈرڈ بلین آخر میں چیمبر آف کامرس کا سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ریالیٹی بتانا میرا فرض تھا لیکن ڈیمانڈ آپ کی سب جائز ہیں وہ سب ہم آپ کے پورے کریں گے اور جو کلین کرن پاکستان میں میری آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آپ لوگ جس طرح سے ہم بھی آپ کے ساتھ اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس کے اندر ضرور کام کریں چاہے وہ ویسٹ وارٹر ہو چاہے وہ ائر پولوشن کے لحاظ سے ہو چاہے آپ نے ایک تیسری بھی فارم بتائی تھی کون سی تھی ساؤن کے تو آپ جس طرح سے بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس کے اوپر کام کریں کیونکہ ہمارا مین ڈیٹی یہی ہے میڈیا کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں میڈیا جب ہمارا میسج نہیں دیتا تو وہ پھر بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے ہمارا ایک اچھا میسج چھوٹا میسج جو چلا جاتا ہے وہ میڈیا کی وجہ سے ہے اور میں تو سمجھتی ہوں کہ میری پرسنیلیٹی میں میری وارڈ بینک میں اور میری منسٹری میں میرا خان میں بہت زیادہ ہی ساتھ میڈیا ایک آئے کیونکہ میڈیا نے مجھے بڑا پریولیج دیا ہے تو تینکیو جی تینکیو چیمبر آف کامرس فیصلہ آباد آپ سب کا انتہائی شکریہ ایک تو سب سے پہلی میں آپ کے بات بتا دوں یہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کونسلر کی سیٹ نہیں ملے گی تو یہ یہ ذرتاج گل بھی پٹھان ہے اور یہ گز یہ میدان اور یہ فیصلہ آباد اگلی حکومت پورے پاکستان میں پیٹی آئی کی ہے انشاءاللہ جی سیکنڈ بات کاؤنٹر پویسٹ آپ نے ایک تقریر کی نا تمہیں آپ کو جواب رہتی ہوں سیکنڈ بات آپ نے کہا کہ آپ کی کیا پالیسی ہے کہ پاکستان بنے گا یا پاکستان کی کس کو آپ نے ٹھیک کیا ہے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آپ مجھے ایک سال کے اندر پرائم منسٹر سے لے کر پوری کابینہ کابینہ سے لے کر پنجاب گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ سے لے کر ہم سب تک ایم پی ایم ایس تک مجھے ایک سال کے اندر بتائیں کہ کوئی شخص ایک روپیا بھی اپنے گھر لے کر گیا ہو یا کوئی پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر تو وہ بندہ تھا جو چالیس لاکھ ڈالر سے زیادہ ایک کمنٹری کے دیتا تھا پانچ سال کے پکے میں ہماری گورنمنٹ رہی ہے اور ابھی بھی ایک سال آج تک پرائم منسٹر کے ایسٹس کے اندر ایک روپیا کا اضافہ ہوا ہے آج تک اس نے ایک انڈسٹری لگائی ہے آج تک آج تک اس نے ایک پروپرٹی اپنے نام سے یا اپنے کسی کے وجہ سے اس نے خریدی ہے کوئی ایک روپیا بھی ہم نے ٹیکس کا پیسہ چوری کیا ہے جب ہم نے نہیں کیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے تہتر سال کا گند ہم آپ کو دومین کے اندر صاف کر کے دیں ہیں پنجاب پولیس کی بات کرتے ہیں کہ آپ پنجاب پولیس کو سندھ پولیس کو تہتر سالوں میں جانبوچ کے اسے چوہ سمیت تھانے سمیت جو بیچے گئے جانبوچ کے خراب نہیں کیا گیا آج پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ میں اگر ایک اسے چوہ کسی کو تھپڑ لگاتا ہے دو منٹ کے اندر سپینڈ ہو جاتا ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان کے گورنمنٹ میں ہوتا ہے یہاں جیتے جاکتے لوگوں کو پولیس نے جو اس نے ایک سی ایم پنجاب کے کہنے پہ کی ہیں یہ تو ان کے اپنے ہنڈے تھے اس کو تہتر سالوں کو ہم ٹھیک آپ کو کر کے دے رہے ہیں آج آپ مجھے فیصلہ باد میں بتائیں کسی ڈی پیو تک کس کی ایکسیس نہیں ہے کون ڈی پیو کے پاس نہیں جا سکتا کون اپنے کمیشنر کے پاس نہیں جا سکتا مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں کہ آپ اس کے پاس نہ ہو کون سا منسٹر ہے یا کون سا کمیشنر ہے کون سا ڈی پیو کمیشنر ہے کون سا ڈی پیو ہے یا سی ایم پنجاب ہے جس کا آپ آٹھ سے لے کر پانچ بجے تک سامنے کوئی اوپن پولیسی نہیں ہو رہا آپ کو جا کر تائم لینا پڑتا ہوں داریک آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اس کو پر ایکشن نہ ہو ون فائف کی کال ہے آپ کی پکار جس کو کہتے ہیں ڈسٹرک میں پچیس منٹ اور شہر کے اندر سات منٹ کے اندر اس کے اوپر آپ کا ریسپانس آتا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کونسلر یہ کونسلر کونسلر کر کے تو آپ نے یہ کیا ہے یہ بلک میلنگ نہیں چلے گی جس ملک کا پرائم منسٹر آپ کہتے ہیں کشمیر آپ کس طرح آسانی سے لے سکتے ہیں کہ کشمیر کو ہم ایزی لے لیں اب بلکہ میڈیا نے سوال بھی کیا کہ آج تو جو پرائم منسٹر ساڑھے سات بجے ساڑھے آٹھ بجے یونٹیڈ نیشنز میں پاکستانی ٹائم کے مطابق جب کتاب کرے گا سالے سے نہیں ہوگئے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد دنیا ختم نہیں ہوتی ہے تو پہلے شروعات ہیں آپ نے پہلے دفعہ کشمیر کی شروع کو انٹرنیشنل کیا ہے کب کوئی بول جاتا کشمیر کے اوپر کوئی ایک شخص پر کشمیر کا نام لیتا تھا کوئی نہیں لیتا تھا کشمیر کو چودہ سال مولانا فضل رحمان کی کمیٹی کھا گئی چودہ لاکی لسی پی گئے کون سا کشمیر کا انہوں نے ٹائم لیتا ہے آج کشمیر کے پر پاکستان کا بچہ پاکستان کی سیور سسائیڈی پاکستان کی بزنس کمیونٹی پاکستان کے تمام چینل صرف کشمیر کی بات کر رہے ہیں کشمیر تو آپ کا بھولہ بٹکا ہوا ہوتا آج اگر آپ کے پوری دنیا کشمیر دنیا کیلئے میٹر نہیں کرتا تھا آج کشمیر دنیا کیلئے میٹر کرتا تھا آج آپ نے اس کے انٹرنیشنل ایشو بنایا ہے تو یہ تو ابھی پہلی شروعات ہے کہ آپ کو وہ پیغام بھل گئے آخری گولی آخری سانس آخری آخری میدان یہی پیغام ہے کہ ستہ اس کے بعد کیا ہوگا ہر اس پیک اوپر لڑیں گے وہ بعد ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا وہ پتا چلا کہ وہ دوہزار سترہ اٹھارہ کا پی ملین کے اپنی گرمنٹ کا تھا وہ ہمارا نہیں تھا اس لئے نکالوں سے ہوش آرہے ہیں جہاں تک ایکانومی کی بات ہے کہ ہم نے ریکارڈ کرزا لیا یہ بلکل جھوٹ ہے یہ بلکل غلط سٹیٹمنٹ ہے اس کی وجہ ہے کہ جو گرمنٹ ایکانومی کو صحیح راستے پہ لاری ہے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو پہلی دفعہ پاکستان میں فائلر پچیس لاکھ ہوئے ہیں سات لاکھ سے پچیس لاکھ پہ گئے ہیں پہلی دفعہ آپ کی ریجسٹرڈ ایکانومی اور یہ بلیک ایکانومی کے بجائے تو جن لوگ کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریکارڈ کرزا لیا یہ بلکل جھوٹ ہے وہ غلط بولتے ہیں اس کے آپ کو وجہ بتاتی ہوں آپ کی چھے ٹریلین کی ٹوٹل ایکانومی میں تری تین ٹریلین کی آپ کی جو ایکانومی ہے وہ آگے والے پروجیکٹ میں لگ جاتی ہے اور جو آپ کی تین ٹریلین ہے وہ آپ کی پچھلے کرزوں کے سود میں چلا جاتا ہے تو یہ تو ہم جو ایک دن کا میرا خیال میں آٹھ عرب کا وہ بنتا ہے ان کا کرزوں کے اوپر سود تو وہ تو ہم نے یہ جو آپ کو سٹیٹسٹک دیتے ہیں وہ ان کے کرزوں کے اوپر سود کیونکہ پی آئی اے وہ سوری اٹھائی سو رو میں دی ایکزاٹلی تو وہ ہم نے اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے پاکستان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جولائے سے جولائے تک اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے کرزہ نہیں لیا ہم نے ان کے کرزوں کے سود کو اتارنے کے لیے ضرور کیا ہوگا ہم نے ایفرٹ کی ہوگی لہٰذا یہ آپ کو غلط بات بولتے ہیں میں نے اس کی ریزن آپ کو بتا دی ہے کہ کرزوں جو پچھلی حکومتوں کے 31 ٹریلین کا کرزہ تو پچھلی حکومت نے لیا ہے 31 ٹریلین کا مطلب ہے 31 ہزار ارب تو مفت میں تو نہیں انہوں نے آپ کو دیا کرزہ حسنہ تو نہیں نہیں دیا انہوں نے کہا ہے کہ اس کرزے کو پر آپ نے سود دینا ہے تو جو آپ نے فر ایجامپل میٹرو لگا دی تھی آپ نے موٹر وے بنانے تھے تو اس کے تو آپ نے وہ کرزہ تو پچھلی حکومت نے نہیں واپس کیا وہ تو سود کے اوپر سود چڑھ گیا کیونکہ ظاہری بات اس کے تو میفیر فلیٹ بن گئے اس میں تو دبائی کے ٹاور بن گئے اس میں تو پاناما کے کیسز آگئے اس میں ہماری حکومت کا کیا قصور ہے تو ہم تو ان کے کرزوں کا سود اتارنے کے لئے کریں تو یہ غلط وہ ہے وہ آپ کو مین وہ ٹاپک نظر آتا ہے لیکن اس کے نیچے ریزن کو ضرور وہ کریں کہتے ہیں دکان چلاو لیکن دکان کے در سامان نہیں ہے تو وہ تو سامان تو اپنے گھر لے گئے ہیں سارا کا سارا ہمیں تھوڑی بہت پیپلز پارٹی کو ان کی سمجھ آگئی ہے ان کو اصل میں تکلیف یقین کریں منسٹرین انٹلیو میں اکس نمبر بنگلے کی ہے پہلی دفعہ وہ حکومت سے باہر رہے ہیں ہر حکومت میں ان کا حلوے میں حصہ ہوتا تھا اب وہ کیسے یہ برداشت کریں کہتے ہیں اسلام کو خطرہ ہے ناموسی رسالت کے اوپر پانچ پانچ سو روپے کا چندہ اکٹھا کر کے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں یلغار لے کر آ رہے ہیں لیکن جس کو پر یہ یہود و نصارہ کا الزام لگا دیں یہ تو اسلام ایک ریپبلک آف پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی کہ ہر قانون قرآن شریف کے مطابق ہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آئے کہ پھر وہ کس کی خلافیاں پہ وہ دھرنا دینے کے لیے آ رہے ہیں اور جہاں تک جس نے اسلام کی جس نے بات کی تھی وہ تو کل بردہ مجاہد پرائم منسٹر عمران خان طیب اردوان کے ساتھ اور ڈاکٹر مہاتیر محمد کے ساتھ اسلام فوبیا کو ختم کر لے کے لیے دنیا میں چینل بنانے جا رہے ہیں تاکہ اسلام کی کونسپس کو وہ کرے تو مجھے سمجھ نہیں آتے کہ مولانا فضل رحمان کے بارے میں کیا کہوں ہیں لیکن بارہل آپ کو پتا ان کی ہسٹری ایسی ہے کہ یہ وہ رشتے والے ہیں کہ پھر جا کے خود اپنا رشتہ لے آتے ہیں موسیقی